بسم اللہ الرحمن الرحیم عوام الناس نے یہ بات بہت سنی ہے جب بھی عربوں کی جہالت کی بات ہوتی ہے کہ عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن یا قتل کر دیتے تھے بلکل ایسا ہی ہے لیکن کیا یہ تمام عرب کرتے تھے ایک سوال کیوں کرتے تھے دوسرا سوال اور کیا ان میں کچھ اچھے لوگ بھی موجود تھے تیسر سوال پہلا شخص کون تھا جس نے یہ فیل کیا آئیے آج کی گفتگو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں قرآن پاک عربوں کی اس جہالت کا ذکر سورہ نخل آیت نمبر 58 اور 59 میں یوں بیان کرتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے رنگ کالا ہو جاتا ہے اور شرم کے مارے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور سوچتا رہتا ہے کہ میں اس کی پرورش کروں یا اسے قتل کر ڈالوں قرآن نے بیان فرما دیا اچھا ایسا وہ کیوں سوچتا تھا ایسا وہ کیوں کرتا تھا آئیے وجوہات پر غور کرتے ہیں جو وجوہات آپ نے کبھی نہیں سنی پہلی وجہ ایک واقعہ ہے واقعہ کہہ ہے کہ کنگ آف ایران کا گورنر تھا ہیرہ کا گورنر نمان بن منظر عرب کے قبیلے قبیلہ بنو تمیم پر اس کا قبضہ تھا اور سلانہ وہ ان سے ٹیکس وصول کرتا تھا خراج قبیلے نے ٹیکس نہ دیا فوجوں نے حملہ کر دیا قیدی بنا لی گئی عورتیں بعد میں مذاقرات کے ذریعے معاملات حل ہو گئے تو نمان بن منظر نے عورتوں کو جو کہتی عورتیں تھی ان کو یہ آپشن دیا کہ آپ چاہیں تو کبیلے کی طرف واپس چلی جائیں چاہیں تو یہاں رکھیں وہاں پر ایک شخص قیس بن آسم اس کی بیٹی نے رفیوز کر دیا انکار کر دیا کبیلے کی طرف واپس جانے کا اور فیصلہ کیا کہ میں اسی فوجی اور سپائی کے ساتھ رہوں گی جس نے مجھے گرفتار کیا تھا وہ تھی قیس بن آسم کی بیٹی بیٹی کے اس واقعے کے بعد قیس نے غیرت کے مارے جو غلط غیرت ہے غیرت کے مارے اس کے بعد سات یا دس سیون اور ٹین اس کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوئیں اس نے بیٹیوں کو زندہ قتل کر دیا زندہ دفنا دیا یہ عرب کا پہلا واقعہ ہے اور پہلا شکت ہے جس نے یہ ظالمانہ خرکت کی اس کے فوری بات سیم اپیسوڈ چاہ جاتا ہے قبیلہ بنو مذر کا ادھر بھی آسا ہوتا ہے کچھ فوجی اٹیک کرتی ہیں لڑکیاں غواہ ہو جاتی ہیں قیدی کر لی جاتی ہیں انہیں میں سے کچھ عورتیں سیم جواب دیتی ہیں وہ قبیلے کی طرف واپس نہیں جاتی پھر یہ رسم قبیلہ بنو مذر میں بھی اس رسم کا آغاز ہو جاتا ہے سو یہ تو تھی سب سے پہلی بڑی اور بنیادی وجہ بیٹیوں کو غیرت کے نام پر سو کارڈ غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا دوسری وجہ مشرقین کے کچھ قبائل سارے نہیں کچھ قبائل دو بنو خزایہ اور بنو کنانا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں سو وہ نظر کے طور پر جسے ہم جو نظر مانتے ہیں وہ نظر کے طور پر اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے مار دیتے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اللہ کی بیٹیوں کے ساتھ ملا رہے ہیں حالانکہ اللہ تو بیٹی سے بیٹے سے اولاد سے والدین سے ان چیزوں سے مبرہ ہے وہ پاک ہے وہ آلہ ہے وہ سبحان ہے ان دو قبائل میں بیٹیوں کے قتل کی وجہ یہ تھی اور اللہ تعالی نے بڑے لطیف انداز میں بڑے خوبصورت انداز میں ان عربوں کی متزاد بیٹیوں کے حوالے سے ان کی جو متزاد سوچ ہے اللہ نے اس کی مضمت بھی کی ہے قرآن پاک میں سورہ نجم آیت نمبر ٢١ آیت نمبر ٢١ سورہ نخل آیت نمبر ٢١ سورہ تور آیت نمبر ٢١ نائن ان تمام آیات میں اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ یہ تم لوگوں کی بڑی ظالمانہ تقسیم ہے بڑی ناانصافی پر مبنی تقسیم ہے کہ میرے لئے تو بیٹیاں یعنی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اپنے لئے تم بیٹے پسند کرتے ہو اپنے گھر بیٹی پیسہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیتے ہو ایسی ظالمانہ تمہاری تقسیم کہ خود کے لئے تو بیٹیاں پسند نہیں اور بیٹے پسند ہیں جبکہ اللہ کے لئے تم نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ عجیب تقسیم ہے ان آیات کا مضمون یہ ہے دو وجوہات تیفری وجہ کیا تھی عربوں میں اگر کسی کے ہاں ایسی بچی پیدا ہوتی جس کی آنکھیں نیلی ہوتی چہرہ سیاہ ہوتا یا پدائشی معذوری ہوتی یا جسم پر کچھ سفید نشان ہوتے تو عرب اس کو نخوصت کی علامت سمجھتے اور اس کو قتل کر دیتے یا اس کو زندہ دفنہ دیتے عربوں میں بچی کو قتل کرنے کی تیسری وجہ یہ ہوتی تھی چوتری وجہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے بنی اسرائیل میں آیت نمبر 31 میں یہ فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو فاقع کی وجہ سے قتل نہ کرو ان کے رزق کا ذمہ دار میں ہوں چوتھی وجہ عربوں میں یہ تھی عرب بیٹیوں کو بہت سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے غیرت کا دفاع کرے گا جنگوں میں حصہ لے گا کاروبار کرے گا بزنس کرے گا گھر کا خاندن کا سہارا بنے گا بیٹی پیدا ہوتی تو چہرے لٹک جاتے کہ یہ تو غیرت کا دفاع کر دی کے بجائے کہیں غیرت میں کوئی انبان نہ کر دے چار وجوہات یہ بنیادی تھیں جو عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے یا مٹی میں زندہ دفن کر دیتے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں صرف دفن نہیں صرف قتل نہیں پہاری سے پھینک دیا پانی میں گھر کر دیا اور سنے دل خلاد دینے والی بات علامہ کرتبی نے اپنی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوتی نے اپنی تفسیر میں علامہ محمود آلوسی نے عربوں کے خلاد پر لکھے جانے والی بڑی بگ مسترد اور ام کتاب بلوگ الارب میں لکھا ہے ان تینوں کا بتا رہا ہوں میں تینوں نے لکھا ہے کہ عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کر کے کتوں کے آگے ڈال دیتے کتوں کے آگے مختلف فریقے تھے ان کے کسی کو زندہ ہی گھار دیا اور یہاں تک جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یہاں تک کہ کوئی ایسی خاتون جو پریگننسی میں ہوتی اور بچہ جننے کے قریب ہوتی وہ ایک گڑا کھوتی گڑا کبر اور اس کے پاس بچے کو جنم دیتی اگر بیٹی ہوتی وہی پہ دفنا دی اگر بیٹا ہوا اس کو گھر لے آئی یہ تھے عرب کے لوگ لیکن میں کلر کر رہا ہوں پھر واضح طور پر کہ سب لوگ یہ کام نہیں کرتے تھے سب سے زیادہ بنو تمیم بنو مذر بنو کنانا اور بنو خزایا صرف ان قبائل میں یہ گندی رسم تھی یعنی کہ اگر ایک یہ کام کرتا تھا تو دس نہیں بھی کرتے تھے میں علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ گھوڑے اور گدے کو ایک ہی جگہ نہ ہنکے جب ہم تقاریر کرتے ہیں عام لوگوں کو جو مسجد میں بیٹھے ہیں بتا رہے ہوتا ہے کہ عرب اپنی بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے تو کوئی نہ کوئی سوچتا تو ہوگا اگر وہ سب کو دفنا دیتے تھے تو پھر بیویاں کیسے آئیں عبادی کیسے آئیں عرب میں دہنے کیسے آئیں ان کی پروش کیسے ہوئی خاندان کیسے بنے سو گھوڑے گدے کو اکٹھے نہ ہنکے بتایا لوگوں کو کہ کون سے قبائل یہ کرتے تھے اور کون سے قبائل نہیں کرتے تھے آئیے اب میں ان عظیم شخصیات کی بات کروں جنہوں نے دنکے کی چوٹ پر ان رسومات کی مخالفت کی زیاد بن عمر بن نفیل بخاری صحیح بخاری حدیث نمبر تری ایٹ ٹو سکس جس میں بیان کیا گیا ہے کہ زیاد بن عمر بن نفیل وہ عظیم شخصیت ہے کہ جب ان کو پتا چلتا کہ فلاں باپ اپنی بیٹی کو مار گا لے گا وہ اس کے پاس چلا جاتا اور کہتا ہے میں اپنی پاکٹ سے اپنی جیب سے اس کے طوام اخراجات اٹھاتا ہوں اس کو قتل نہ کرنا اس کو مارنا نہ ایک دو چار دس بیس نہیں سیکروں بچوں کی پرورش انہوں نے اپنی پاکٹ سے کی زیاد بن عمر بن نفیل عظیم شخصیت ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا یہ ایک شخص ہے اور ایک امت یعنی کہ خود یہ بندہ ہی خود پوری امت ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو میں زیاد بن عمر بن نفیل کی زندگی پر علیدہ ایک لیکچر ریکارڈ کرواؤں گا آجائے دوسری شخصیت سعاصہ بن ناجیہ بن آقل یہ عرب کا ایک بہت مشہور شاعر ہے فرزدک اس کا یہ چچا یا دادا تھا اس نے بھی سینکوں بچیاں ازاد کروائیں ان کو زندگی بخشی اور وہ ایک بیٹی یا ایک بچی کے عوض اس دور میں تین تین کیملز دیتا تھا اس کے باپ کو اس کو قتل نہ کرنا اس دور میں کیملز ایسی تھے جو آج جیسے لوگوں کے پاس مسڈیز گاڑیاں ہیں بی ایم ڈبلیو گاڑیاں ہیں اس وقت کیمل اتنے کیم کی ہوتے تھے سعاصہ عظیم شخصیت تمرانی میں روایت مجود تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ خاضر ہوا اسلام قبول کیا اس نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زمانے کفر میں یہ ایک نیک کام کرتا تھا بچیوں کو بچانے والا اس کا کوئی عجر ملے گا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تجھے عجر مل گیا اور یہ عجر اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ تُو نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قلمہ پڑھ لیا اور تُو مسلمان ہو گیا تیری دنیا بھی بہتر ہوگی تیری آخرت بھی بہتر ہوگی یہ وہی عجر ہے تو اس نیکی کے بدلے جو نیکیہ تُو بچیوں پر کرتا رہا اس طرح کی اور چکسیات بھی مجود تھی اس دور میں اب میں بات کو سمیرتے ہوئے مجودہ دور میں آ جاتا ہوں وہ تو جاہل تھے وہ تو کافر تھے تو بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے آج ہم میرے موقف میں ان سے بڑے جاہل ہیں کہ ہم کلمہ دو بھی ہیں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی ہیں ہم کیا کر رہے ہیں نجائز بچی پیدا ہو سڑکوں پہ لوارس پھینک رہے ہیں ہم کر رہے ہیں یہ ماں غربت فاقر کشی کے آتھو سمندروں میں شانگیں ماریہ ساتھ میں بیٹییں لے کر بلکہ بیٹے تک لے کر آج ہم کیا کر رہے ہیں جبکہ کیا آپ لوگ بھول گئے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو فاقہ کی وجہ سے قتل نہ کرو میں رازق ہوں میں دینے والا ہوں ہم یہ آیت بھول گئے اللہ پہ یقین بھول گئے اس کے بعد زیادہ بڑا علمیہ آج کے دور میں تم جہارت کی بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جاہل تھے جاہل تھے ہم بڑے جاہل ہیں اس لیے کہ وہ لوگ کلمہ دو نہیں تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیر ہی نہیں کی ہم زیادہ جاہل ہیں میرے موقف کے مطابق کیسے آج کیا ہو رہا ہے اگر کوئی خاتون بیٹی پیدا کر رہی ہے بیٹیاں پیدا کر رہی ہے ساس نمد شوہر تانے دے رہا ہے طلاقے ہو رہی ہیں الادگی ہو رہی ہے کس بات پہ کہ بیٹیاں پیدا کر رہی ہے افساس آج کی سوسائٹی اور معاشرے پر جو کہتے ہیں کہ ہم وی آر ویری مارڈن بیپل افساس سورہ شورہ قرآن پاک آیت نمبر فور نائن اور ففٹی اللہ نے کہا میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں میری مرضی میں جس کو چاہے بیٹیاں دوں جس کو چاہے بیٹے دوں جس کو چاہے دو ملا کے دوں بیٹے اور بیٹیاں اور جس کو چاہوں بے اولاد رکھوں یہ بادشاہ ہی تو اللہ کے پاس ہے اور آپ نے الزام دھر دیا اپنی بیوی پر اپنی بہو پر اپنی بیٹی پر اللہ کی بادشاہی کا انکار کر کے کفر کر رہے ہو ان آیات مبارکہ فور نائن اور ففٹی سورہ شورہ کا انکار کر رہے ہو اللہ تو کہہ رہا ہے یہ میرے ہاتھ میں اور آپ کہہ رہے ہو نہیں میری بیوی کے ہاتھ میں طلاقے ہو رہی ہیں علاقی ہو رہی ہے ظلم و ستم ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ بیٹیاں پیدا کر رہی ہیں یہ بیٹا کیوں نہیں آگے بڑھے ذریعہ داری میں آجائیں سمپل آت میڈیکل ٹرمنالوجی میں مجھے یہ بتائیے جو عورت بیٹیاں پیدا کر رہی ہے کیا وہ اکیلی پیدا کر رہی ہے وہ خود وہ خود پرگلنٹ ہو رہی ہے اس نے کوئی پھوک ماری ہے اپنے آپ کو یا کوئی فرشتہ پھوک مار گیا ہے اور اس نے بچی پیدا کر دی ہے جو اس نے بچی پیدا کی ہے یہ اس کا اور اس کے شوہر کا جسمانی ملاب ہے بیٹا پیدا کرے یا بیٹی پیدا کرے کم از کم اتنی شرم کھائیں اتنی غیارت کھائیں کہ اگر اپنی بیوی کو یہ الزام دے رہے ہیں کہ یہ بیٹیاں پیدا کر رہی ہے تو 50% الزام اپنے سر پہ بھی رہے کیونکہ آپ بھی اس ملاب کا حصہ ہیں جسے وہ بیٹی پیدا ہوئی اس عورت نے بیٹی اکیلے جنم نہیں دی خود کو پھوکے مار کے پیدا نہیں ہوئی یا پرگرنٹ نہیں ہوئی آپ کا اس نے کنٹریبیوشن ہے اٹ لیسٹ 50% خود بھی ذمہ دار اٹھائیں کہ ہاں ان بیٹیوں کو پیدا کرنے میں میں بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہوں مجرم سو کارڈ مجرم میں تو اس کو جرم نہیں کہا رہا استغفراللہ بیٹیاں کیا ہیں اسی اسی سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا ہے کہ میری مرضی میں بیٹیاں دوں بیٹے دوں اللہ نے پہلے لفظ بیٹیوں کا بولا ہے بیٹے بعد میں لائے ہیں اللہ نے بتایا کہ بیٹیاں کتنی عظیم ہیں کتنی عظیم بیٹیوں کے حوالے سے اور بھی بڑی باتیں ہیں آیتیں ہیں اخدیث ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی اسلام میں بیٹیوں اور خواتین کے مقام پر میں انشاءاللہ اپنا ریکارڈ جو لیکچر ہے ریکارڈ کروں گا آج کی اس ٹاپک کو میں اسی گفتگو کے ساتھ سمب کرتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَاغ